فش ایکویریم بزنس کیسے شروع کریں گھر میں جان لانے والی یہ فش زیادہ تر لوگوں کا شوق ہوتی ہے ان رنگ برنگی مچنیوں کو لوگ گھر کا صدر سے مانتے ہیں ان میں گوڈ لگ بھی تلاشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پاپلر ہے گولڈ فش ان کی قیمت ڈھائی ہزار سے اٹھائیس ہزار روپے تک جاتی ہے مشلیاں پالنے والے شوقینوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے اس سے آپ کو ان مچلیوں کی مانگ کا اندازہ لگ چکا ہوگا اس کاروبار کے لیے شروعات میں صرف ایک لاکھ سے ڈھائی لاکھ روپے لگا کر ہر مہینے دو لاکھ روپے کی کمائی کی جا سکتی ہے تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ کیسے اسے کمائی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں لاغت کتنی لگے گی سجاوٹی مچلیوں کی فارمنگ اور اس سے بزنس کی شروعات میں آپ کو لگ بھگ کر ٹائی لاکھ روپے تک خرچ کرنے ہوتے ہیں اس میں لگ بھگ پچاس ہزار روپے ایک ہزار ورک فٹ کے ایکویریم پر خرچ کرنے ہوں گے اور لگ بھگ اتنے ہی انیس آمان کے لیے اس کے علاوہ کچھ خاص پرجاتیوں کی مچلی سیٹ سو روپے سے پانچ سو روپے پرتیپیس ہوتی ہے سیٹ آپ اپنی ضرورت کے حزاب سے خرید سکتے ہیں جو بھارت میں بھی کئی ڈیلڈوں کے ذریعے مل جاتی ہیں ان مچلیوں کے دام ہی لگ بھگ دھائی ہزار سے اٹھائی سہزار روپے تک ہوتے ہیں ان میں سے مہنگی گولڈن ایروان ہوتی ہے جو لگ بھگ اٹھائی سہزار روپے سے بھی مہنگی ہوتی ہے کمائی کتنی ہوگی ایکویریوم میں سیٹ ڈالنے کے بعد چار سے چھے مہینے بعد انہیں بیچا جا سکتا ہے لیکن دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ایک ایک ایکویریوم میں فارمنگ کے لیے ایک ہی پرکار کی مچلیاں رکھی جائیں مطلب اگر آپ گولڈن ایروان پرجاتی کی مچلیوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک شمتہ کے انسار ہر مہینے سیٹ ڈالیں ہر مہینے دس مچلیاں بیچ کر بھی کمائیں لاکھوں اگر آپ اپنے فارمنگ ایکویریوم میں ہر مہینے بیس گولڈن فش بھی تیار کرتے ہیں اور ان میں سے دس بھی بیچ دیتے ہیں تو آپ لاکھوں روپے کمائیں سکتے ہیں اگر کم سے کم قیمت بھی لگائی جائے تو گولڈن فش پندرہ ہزار روپے میں بھگ جاتی ہے ایسے بھی آپ ڈیڑھ لاکھ روپے اور اس سے زیادہ کمائیں سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں اور ایسے اور بزنس آئیڈیاز کے لیے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اوکی کریڈٹ بزنس اوکی ہے